سوات کرتا ہوں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل آئی ٹی ایم آرکے میں تو سب سے پہلے دھیان دیجئے کہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں انڈیا کا سب سے بیسٹ سیٹ اپ اور ٹریڈنگ بیوکر سب سے بیسٹ اسٹرڈجی اس اسٹرڈجی کا اپیوکر کے اپ ڈیٹ کہیں بھی لے سکتے ہیں ڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن ٹریڈ کرنے سے پہلے آپ کو اس کو بیک ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے اب میں آپ کو تین چار ایسے ٹریڈ بتاتا ہوں جو سکسپل ٹریڈ ہے اور اس کا اپیوک کر کے آپ کتنا اچھا آرن کر سکتے تھے کتنا اچھا آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کو دھیان دیجئے اور دھیان اس پر کرنا ہے کہ پورا ویڈیو دیکھئے ایک چیزیں کو سمجھے ایک بات کو سمجھے ایک سیٹ اپ کو سمجھے اس کے بعد ہی آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں یعنی بیچ میں آپ ویڈیو چھوڑ کے بھاگتے ہیں تو آپ پورا انڈیکیٹر کے بارے میں جانکاری نہیں لپائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو تین چار ٹریڈ دکھاتا ہوں پہلا ٹریڈ یہاں پہ آپ دیکھئے سب سے پہلا ہم کو کنفرمیشن ملے گا یہاں سے جو ایلو کلل کا لائن ہے یہ ہمیں کنفرم کر رہا ہے کہ مارکٹ ڈاؤن ٹریڈ میں ہے یہ ایلو کللل کا لائن کی یعنی مارکٹ نیچے چل رہا ہو تو اس کا مطلب مارکٹ ڈاؤن ٹریڈ میں ہے اور ایلو کلل کے اوپر چل رہا ہے تو اس کا مطلب مارکٹ ڈاؤن ٹریڈ میں ہے تو سب سے پہلا کنفرمیشن ہمیں یہاں سے ملا کہ مارکٹ ڈاؤن ٹریڈ میں ہے دوسرا کنفرمیشن دوسرا یہ دو دو لائن چل رہی ہے اس لائن کے نیچے مارکٹ اس کا کلر دیکھئے ایلو ہے یہ گرین ہے یعنی مارکٹ اس کا کلر ایلو ہے یعنی مارکٹ ڈاؤن ٹریڈ میں ہے ٹھیک تیسرا کنفرمیشن یہ بھی ریٹ کلر کہا یعنی کتنے کنفرمیشن حوء underlying ہمیں indicate کیا کہ مارکٹ Entreprene مہیں دوسرا کنفرمیشن یہ ولی لائن ہمیں indicate کیا تیسرا یہ والی لائن ہمیں اینڈیگیکٹ کیا कİ مارکٹ ڈاؤن ٹین میں ھا ہم جب اوٹھا کن ほوٹھا کن pero misfiren تو یہ ریئر ڈوت ڈوت جو ہے کی لائن ہے یہ ہے ریسٹینز Spa اور جو گرین ڈوت کی لائن ہے یہ ہے سپورٹ تو مارکٹ ریسٹرنس اوپر جانے سے مارکٹ کو روکتا ہے اور سپورٹ مارکٹ کو نیچے جانے سے روکتا ہے یعنی کہ مارکٹ سپورٹ سے ٹکرا کر کے اوپر کی طرف جاتا ہے اور ریسٹرنس سے ٹکرا کر کے نیچے کی طرف آتا ہے ٹھیک تو ہم پانچ پرکار سے کانفرن لے رہے ہیں پہلا یہ والی لائن دوسرا یہ والی چھوٹھا مارکٹ اوپن ہوا تیرہ مارچ تیرہ مارچ مارکٹ اوپن ہوا نو پندرہ پر مارکٹ سیدھا گیا اوپر ریسٹین سے ٹکرایا ریسٹین سے اس کو اوپر جان نہیں دیا اس کو مارکٹ کو نیچے کر دیا یعنی ریسٹین سے ٹکرا کر کے مارکٹ نیچے آیا سپورٹ کو بریک آوٹ کر دیا یعنی سپورٹ سے مارکٹ نیچے چلا گیا یعنی سپورٹ کمجوڑ ہے سپورٹ اسے سپورٹ کو توڑ دیا ریسٹین سے روک دیا ریسٹین سے مجبور تھا اس لئے مارکٹ اوپر جانے نہیں دیا اور ریسٹین کا بریک آوٹ کر دیا اس کے بعد ہمیں ایک کنفرمیشن ملا سوٹ سیل کا یعنی کہ ہم یہاں سے سوٹ کر سکتے ہیں جب ہم سوٹ کریں گے یہاں سے تو مارکٹ سیدھا نیچے چلا گیا دیکھئے کتنا لمبا پروفٹ ہے پورے دین ہم مارکٹ میں بنے رہ سکتے تھے اور اچھا پیسہ یہاں سے ارن کر سکتے تھے دوسرا ایف والا ٹریڈ ہو گیا دوسرا ٹریڈ ہم دیکھتے ہیں دوسرا ٹریڈ مارکٹ اپ ٹریڈ میں ہے ٹھیک یہ ٹریڈ نہیں بن رہا ہے یہاں پہ دہان دیجئے مارکٹ پالا انڈکیٹر انڈکیٹ کر رہا ہے کہ مارکٹ اپ ٹریڈ میں ہے تو ہمیں یہاں پہ کوئی یدھی بائنگ سائٹ کا کوئی ٹریڈ بنتا تو ہم بائنگ سائٹ کا ٹریڈ لیتے لیکن یہاں پہ سیلنگ سائٹ کا ٹریڈ بن رہا ہے ایک انڈکیٹر ہمیں منہ کر رہا ہے کہ اپ ٹریڈ یہاں سے بائنگ کا مت لیجئے یعنی کہ اپ ٹریڈ میں مارکٹ نہیں ہے ڈاؤن ٹریڈ بتا رہا ہے لیکن یہاں پہ سوٹ سیل کا پوزیسن بن رہا ہے تو ہم چھوڑ سکتے ہیں اسے دیکھت نہیں ہے نہیں تو یہ یہ لائن تو یہ کنفرن کر رہا ہے لیکن تھوڑا رکسی ہوگا لے سکتے تھے لیکن تھوڑا سا رکسی ہوگا کیونکہ یہ انڈکیٹ نہیں کر رہا ہے یہ لوگ آلی لائن یہ ریڈ آلی لائن انڈکیٹ کر رہا ہے کہ مارکٹ ڈاؤن ٹرین میں یہ ہاں پہ بھی مارکٹ اوپر گیا اوپر تو نیچے آ رہا تھا مارکٹ سپورٹ کو بریک کر دیا سپورٹ کو بریک کر دیا سپورٹ کو بریک کر دیا سپورٹ کو بریک کرتے ہوئے اوپر گیا مارکٹ ٹھیک یہاں پہ پھر سے اس سپورٹ کو بریک نہیں کر پایا یعنی کہ یہاں پہ دیجئے یعنی مارکٹ نیچے سٹکراتا ہے سپورٹ سے تو یہ سپورٹ ریشنٹ کا کام کرنے لگتا ہے اوپر سٹکراتا ہے سپورٹ کا کام کرے گا اور نیچے سٹکراتا ہے نیچے سے اوپر سپورٹ کی در اپر یہ سپورٹ کا کام کرنے لگتا ہے یعنی کہ ریشنٹ سپورٹ بن جاتا ہے ٹھیک تو یہاں سے کنفرمیشن مل رہا تھا لیکن تھوڑا سا رکس ہی تھا یہ بھی ٹیڈم لے سکتے تھے لیکن شیف ٹیڈ کہاں پہ ملے گا شیف بلکل شیف دیکھئے یہ بھلا ٹیڈ یہاں پہ انڈیکیٹ کر رہا ہے مارکٹ اپ ٹرینڈ میں ٹھیک یہ بھالی لین بھی ہمیں مارکٹ اپ ٹرینڈ میں کہہ بھا ہے یہ بھالی لین بھی مارکٹ اپ ٹرینڈ میں کی آئیے یہاں پہ مارکٹ اپن ہوا اس کو بھی دہاں دینا ہے آٹھ معندی مارکٹ اپن ہوا سیدا اوپر گیا یہاں پہ کوئی پوجیسن نہیں بن رہا ہے یہ گرین ہے کیاں والی بن رہی تھیک نیچے آیا پھر یہ اسٹینٹ سے ٹکڑا آیا اور یہاں پہ ہمیں کنفرمیشن ملاکہ تپڹیں میں ہو گیا ہے تو یہاں سے ہم پوزیسن منا سکتے تھے سیدھا اوپر یہ کانفرنیوشن تیسرا پوزیسن دیکھئے یہ تین مارچ کا مارکٹ اپٹینڈ میں ہے بیلا والا ایل ایلو والا جو لائن ہے وہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مارکٹ اپٹینڈ میں ہے یہ ایلو والا بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مارکٹ اپٹینڈ میں ہے یہ والا لائن بھی ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مارکٹ اپٹینڈ میں ہے یعنی کہ ایک دو تین یعنی تیس طرح تین طرح سے ہم کانفرمیشن لے چکے ہیں کہ مارکٹ اپٹینڈ میں ہے چاوٹھا چاوٹھا آپ نہ تھوڑا دیماغ لگانا ہے مارکٹ اوپن ہوا اوپر گیا ریسٹین سے ڈگ رہا آیا نیچے آیا سپورٹ سے ڈگ رہا سپورٹ کو بھی نہیں پار کر پایا مارکٹ پھر ریسٹین کو بریک آؤٹ کیا یعنی ہم یہاں پوزیسن بنا سکتے تھے ریسٹین کو بریک آؤٹ کر دیا تو ہم یہاں سے پوزیسن بنا سکتے تھے آسٹاپلوس ہمارا رہتا ہے اس کے نیچے یعنی سب جیسے سپورٹ کے نیچے بہت کام آسٹاپلوس ہے دیکھ رہا ہے پندرہ پوائنٹ بیس پوائنٹ کا آسٹاپلوس ہے یا دی آپ کا سو لو سو بھی ہوتا ہے نیچے بھی مارکٹ آتا تھا پندرہ بیس پوائنٹ کرتا لیکن میں پروفٹ کتنا بڑا ہو رہا ہے دیکھیں پورے دین بھر کا مارکٹ ہے پورے دین بھر کا پروفٹ کتنا بڑا ہے یعنی سیدھا آپ چار سو بیاسی سے لے کر کے آپ جا سکتے تھے 638 تک لگ بھک دو سو پوائنٹ کا آپ ٹریڈ لے سکتے تھے یہاں پہ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں کنفرمیشن کر کے تو اس انڈیکیٹر کا سیٹنگ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سیٹنگ ہم کیسے کریں گے تو سیٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے کون کون سا انڈیکیٹر لگانا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا جاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو جانا کرنا ہے انڈیکیٹر پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ جا کے سرچ کرنا ہے one minute one لگنا ہے بینہ اس پیس دیئے ہوئے minute لگنا ہے یہاں پہ آپ کو صوب ہونے لائے گا اس پیس دے دی جائے گا سو ہونے لائے گا بھول ٹریڈنگ ہونے لائے گا بھول ٹریڈنگ اٹھیں یہ بھولا انڈیکیٹر ایک ڈیوز کرنا ہے دوسرا انڈیکیٹر ہمیں ڈیوز کرنا ہے جا کے سرچ کرنا ہے ریڈ کے ریڈ کے ریڈ کے یہ ریڈ کے ٹریڈر دوارا اس کو لگا لینا ہے تیسرا انڈیکیٹر میں سرچ کرنا ہے اوپن رینج بریک آؤٹ اوپن یہاں پہ سرچ کرنا اوپن رینج بریک آؤٹ ٹی ایسر ایوز جلان کے دوارا یہ تینوں انڈیکیٹر کا شیٹنگ کیس پر گار کرنا ہے سب سے پہلا انڈیکیٹر ہے اس میں کوئی چھیٹ چھاڑ نہیں کرنا ہے صرف ٹرینڈ ایویریج کو آپ کو چینج کر دینا ہے اس کا ٹھپنس تھوڑا بڑھا لینا ہے گرین یہ ایلو کر دینا ہے اس کے بعد اوکی کر دینا یہ سیم رہے گا اس میں کوئی چھاڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے ہم 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 اس میں یہ بائی سیل پلوٹ پلوٹ یہ چاڑ رہے گا باقی سب کو آپ انچیک کر دی جائے گا باقی سب کو آپ انچیک کر دی جائے گا یہ تیسرا انڈیکیٹر ہے اس میں کوئی چھے چھاڑ نہیں کرنا ہے لیوال کون چیک کر دی جائے گا ہم ہم موسیقی 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 اگر آپ بیک ٹیسٹ کر کے اس کو اچھا سے افیوک کرتے ہیں تو آپ کو بہت بڑی پروی پروپیٹ ہوگی لوس ہوگی تو بہت کم ہوگا لوس آپ کہیں بھی بیک ٹیسٹ آپ کو اور کر کے دکھا دیتا ہوں موسیقی کہیں بھی چلے جائیے دیکھئے مارکٹ ڈاؤن ٹینڈ میں ہے والا کنفرمیشن دوسرا کنفرمیشن مارکٹ ڈاؤن ٹینڈ میں ہے تیسرا کنفرمیشن مارکٹ ڈاؤن ٹینڈ میں ہے سب صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اور کچھ چھنے ہی کرنا ہے بس تو آگے بھی اس طرح کا انڈکیٹر کا بارہ میں جانکاری کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کو ہمیشہ جانکاری دیتا رہوں گا اور اس انڈکیٹر کا صحیح اپیوگ کریں آپ کو بہت اچھا پروپیٹ ہوگا لانوہ لانوہ